یکرائن کی وار کے حوالے سے پرپاگنڈا کرنے میں انڈین میڈیا پیش پیش ہے جتنی زیادہ جھوٹی تصویریں ہیں جتنی زیادہ جھوٹی خبریں انہوں نے چلائی ہیں شاید ہی کسی نے چلائی ہو یہی وجہ کریشن آفیشلز نے بقاعدہ انڈینز کو وارن بھی کیا اس پہ لیکن ڈیٹ لوگ ہیں یہ بازنے آتے اب آج سے انہوں نے ایک نیا پرپاگنڈا شروع کیا ہے وہ یہ کہ یکرائن میں جو پاکستانی سٹوڈنٹس تھے وہ انڈین فلیگز یوز کر رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلنے کے لیے اور اس پرپاگنڈے سے انڈین میڈیا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا تو جی بڑا سٹرونگ کنٹری ہے اسے سارے ڈرتے ہیں اور اس ڈر کی وجہ سے ان کے سٹوڈنٹس کو پروٹیکشن آسل تھی وہاں پہ اور دوسرے کنٹریز کے جو خاص طور پر پاکستان اور ترکش سٹوڈنٹس تھے وہ وہاں سے نکلنے کے لیے انڈین فلیگز کو یوز کر رہے تھے اپنی گاڑیوں پہ اب اصلیت کیا ہے میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں کہانی شروع ہوئی تھی اس ویڈیو سے یہ ٹکلے کی ویڈیو ذرا سنیں آپ اور پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں خبر یہ بھی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے یہ بول دیا ہے کہ آپ بچوں کو بول دیا ہے کہ آپ اپنے آپ پہنچ جائیے وہاں پہ جہاں پہ پولینڈ کے بورٹر پہ جہاں پہ امبیسی انہوں نے کھولی ہے وہاں تک اپنے آپ پہنچ جائے اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے تو کچھ بچوں نے کیا کیا ہے کہ اپنی گاڑی کے آگے انڈین فلیگ لگا کر کے وہ نکل گئے ہیں اور وہاں پہ لوکیشن پہ پہنچ گئے ہیں قریب انفیکٹ پاکستانی گورنمنٹ کی فگر تھی 25-26 فگر تھی کہ بچے وہاں پہنچ گئے ان کو تو آج ہی نکال دیا جائے گا جہاں تک بات انڈین فلیگ کیوں کیوں کیونکہ پرائم نیسٹر موڈی نے پوتن سے جب بات کی تھی تو پوتن نے ایشورنس دیا تھا کہ کوئی بھی انڈین فلیگ لے کر کے آ رہا ہے تو ہم اس کو ہماری آرمی اس کو ہلپ کرے گی کنٹری سے بہار نکلنے میں پاکستان کا کوئی ایسا پاکستانی پرائم نیسٹر موڈی دو دن رہے تھے پتہ نہیں بریانی مریانی کھا کے آگئے لیکن ایسا کوئی اسیورنس پاکستان کو نہیں ملا تھا انڈیا کو مل گیا تھا تو اس لیے وہ انڈین فلیگ لگا کے گئے تھے بچے یہ خبر ہے اور اس خبر کو پاکستان تو ایکسپنے کی گرے گا اور جو بچے فلیگ لگا کے گئے تھے وہ بھی شاید میرے سب سے اگر کوئی بہت ہی آنیسٹ ہو تو بول دے ادر وائز وہ پاکستان میں رہے گے وہ بھی نہیں بولیں گے بچے خبر ہے اور اس کا ویڈیو بھی آ جانا چاہی جلدی سامنے یہ ویڈیو اٹھائیس تاریخ کو اپلوڈ کی گئی تھی لیکن اس کو کسی نے بھی خاص سیریسلی نہیں لیا ایون انڈیا میں بھی اس کو کسی نے اتنا سیریس نہیں لیا وجہ کیا تھی سب کو پتا تھا کہ یہ ایک گراؤنڈلس بات کر رہا ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ کسی نے یقین نہیں کرنا پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ کال ایک انڈین سٹوڈنٹ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اس سٹوڈنٹ نے بتایا کہ کسی نہ کسی طرح وہ اور تین اور انڈین سٹوڈنٹس پاکستانی سٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر انہوں نے رومینیا کا بورڈر کراس کر کے رومینیا میں وہ آ گئے ہیں لیکن رومینیا میں ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا تو وہ اس وقت پاکستان امبیسی میں بیٹھے ہیں اس ویڈیو کے آتے ہی انڈیا میں آگ لگ گئی اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے اس ویڈیو کا جواب دیا جائے اور ایسا پرپیگنڈا کیا جائے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ اچھا ہے اور زیادہ پاورفل ہے سو انہوں نے یہ ٹکلے والی لائن کو اڈاپٹ کیا اور وہاں سے اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دی کہ جو سٹوڈنٹ ان کے وہاں سے یوکرائن سے نکل کر رہے تھے ان سے ایسی سٹیٹمنٹس لینی شروع کر دی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی پاکستانی سٹوڈنٹس جو یوکرائن میں تھے وہ وہاں سے نکلنے کے لیے اپنی کاروں اور بسوں پر انڈیا فلیکز یوز کر رہے تھے اب اس دعوے میں کتنی سچائی ہے اس پہ میں دو تین پوائنٹس آپ کی نظر کرتا ہوں نمبر ون کیا انڈیا سٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی ایک بھی پاکستانی ایسا سٹوڈنٹ ہے جس نے یہ سٹیٹمنٹ اس طرح کی دی ہو پاکستانی سٹوڈنٹس نے کئی ساری ویڈیوز ایسی اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے پاکستانی اتھارٹیز کو بہت کریٹ سائز کیا اور کہایا کہ ہمیں مدد نہیں مل رہی یہ ویڈیوز زیادہ تار جنگ کے شروع کے دنوں کی ہیں اب انڈین میڈیا انہی پرانی ویڈیوز کو دوبارہ سے اپلوڈ کر رہا ہے اور اس طرح کا امپریشن کریٹ کر رہا ہے کہ انڈین سٹوڈنٹس تو ہم نے زیادہ تار نکالی ہیں جبکہ پاکستانی سٹوڈنٹس زیادہ تار ابھی تک بھی وہاں فسے ہوئے ہیں اور وہ ہیلپ لیس ہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر پاکستانی سٹوڈنٹس کو ابھی بھی بہت کمپلینٹس ہیں تو وہ سامنے آ کر کیوں نہیں کہتے کہ ہم انڈین جنڈے یوز کر رہے تھے وہاں سے نکلنے کے لیے اب میں آپ کو انڈین سٹوڈنٹس کے کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایکچلی ان کے ساتھ کیا سیچویشن بان رہی ہے ہم لوگ یہاں سے تین دن سے آئے ہوئے ہیں تین دن سے انڈین ایمیسی نے بولا ہم آپ کو نکالیں گے نکالیں گے ہر پانچ منٹ میں یہاں پر ایک بوم بلاسٹ ہو رہا ہے کل پوری رات کی میں بوم بلاسٹ ہو ہے ابھی بھی بوم بلاسٹ ہو رہا ہے اب انڈین ایمیسی کو بول رہے ہیں کوئی بات تک کرنے کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ لوگ جو بھی آرہے ہیں بول رہے ہیں اپنی رسک پر نکل جاؤں بہار ایسے سیچویشن بھی نہیں ہے کہ پانچ منٹ پر آپ لوگ کھڑے رہو ہانا دے رہے ہیں یہ لوگ دس لگوں کے بچ میں ایک پلیٹ وہ ہم لوگ منج کر رہے ہیں ہانا پینہ ہرچیز منج کر رہے ہیں بل اٹلیسٹ ایوکیوشن کا کچھ تو بات کر رہے ہیں سب سے انسیف سٹی ہے جس میں ابھی انڈین ایمیسی کی پاس پانچ سو بچے ہیں اور انڈین ایمیسی بول رہے ہیں رسپانسیبیلٹی نہیں لے رہی ہیں بول رہے ہیں نکل جاؤ چھالیس بچوں کو نکالا ہے ان لوگ نے انڈیا کی ایک نائٹ سے اور نیوز میں دکھا رہے ہیں کہ ان لوگ سب کو نکل جیا کیا کر رہے ہیں ان لوگ پیٹ کے اٹلیسٹ آپ بات کر رہے ہیں کچھ تو رسپانسیبیلٹی لے چیز نکلوائی ہے اٹلیس ہو یہ رہا تھا وہاں پہ ایک طرف تو یکرینین اوفیشلز انہیں جو ایویکویشن والی ٹرینز تھی ان پہ چڑھنے نہیں دے رہے تھے پھر ایون انڈین سٹوڈنٹس نے خود اس طرح کی ریپورٹس بھی وہاں سے بیجی اس طرح کی ویڈیوز بیجی کہ بھائی ہمیں پھینٹی بھی بقاعدہ طور پر لگائی جا رہی ہے یکرینین اوفیشلز کی طرف سے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ انڈیا نے چونکہ یکرین کو سپورٹ نہیں کیا اس لیے ہمیں رف اپ کیا جا رہا ہے لیکن ایسی کوئی ایک بھی کمپلینٹ کسی پاکستانی سٹوڈنٹ کی طرف سے نہیں آئی کہ کسی یکرینین اوفیشل نے انہیں مارا ہو یا ان کے ساتھ اس طرح کا یہ تو ممکن ہے کہ انہیں ٹرینز پر چڑھنے سے روکا ہو اگرچہ اس حوالے سے بھی ابھی تک میری نظر سے کوئی ایسی خبر نہیں گزری کوئی ایسی ویڈیو مطلب جس پہ یقین کیا جا سکے وہ نہیں گزری لیکن کہہ سکتے ہیں چلے ممکن ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس کو ٹرینز پر چڑھنے نہ دیا گیا ہو اور وہ بھی یہ سمجھ گئے کہ یہ انڈین سٹوڈنٹ ہے لیکن جن کے بارے میں پتا ہے کہ یہ پاکستانی سٹوڈنٹ ہے ان کے ساتھ کسی یکرینین اوفیشل کی حمد نہیں ہوئی کہ دوسرا انڈین سٹوڈنٹس کی طرف سے رپورٹس آئیں کہ ریشن جو فوجی ہیں وہ ان کو رف اپ کرتے ہیں جب ان کے کاروان نکلتے ہیں اور ایسے علاقوں سے گزرتے ہیں جہاں پہ ریشن فوج کھڑی ہے تو وہ ان کو مارتے ہیں اور ایون کچھ کو تو وہ پکڑ کر لے گئے ہیں ایک لڑکی کی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں وہ آپ کو اپنی کہانی سناتی ہے کہ کس طرح کچھ انڈین لڑکیوں کو بھی ریشن سولجرز ہیں وہ اٹھا کے لے گئے ہیں ہلو میرا نام گریبا مش رہا ہے میں یوپی لکنوس ہوں ہم کیو میں اسٹک ہو چکے پوری چاروں طرف سے گھر چکے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں کوئی ہیلپ نہیں دے رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کسی کو کوئی ہیلپ جو بھی ہیلپ ہونی ہے وہ ملنے والی نہیں ہے ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھیں ہیں جب ابھی جس ابھی تھوڑے در پہلے ہم ایم بی سی کو کوئی کر رہے ہیں ایم بی سی ہمیں کوئی ہماری کوئی نہیں اٹھا رہی ہے ہم لوگوں کو بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا کچھ نہیں ہو پا رہا ہم سب یہاں پہ فز چکے جس جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کل رات کو ہنگامہ کرتے ہیں وہ گیٹ توڑتے ہیں دن اس کے بعد اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہوتا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا یہاں پہ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا جو ہمارے سا سیچویشن لیکن جب ابھی کچھ ٹائم کے بعد ہم نے سو جا کہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور ہم یہاں سے کسی طرح نکلتے ہیں بائی ٹرین کیونکہ ہم بائی ٹرین نکلے یا پھر ہم بسز نکلے کار سے نکلے کار سے ابھی جس میرے ایک دوست نے بتایا ہے مجھے کہ جو بچے یہاں سے نکلے ہیں تیو سے بائی کیاب اور بائی بس ان کو رشیان پیپرز نے رشیان آرمی نے پہلے سٹک کیا ان پہ فائرنگ کری اور ان کی لڑکیوں کو لے کے انڈیانز لڑکیوں کو لے کے گئے پتہ نہیں کہا لے کے گئے یہ کسی کو کچھ نہیں پتا سیب لڑکیوں کو اور لڑکوں کا کچھ پتہ نہیں ہے سیکنڈ ٹینگ یہ رومانیا بورڈر میں ابھی ہمارے ہمیں ویڈیوز مل رہی ہیں ان ویڈیوز میں دکھایا جا رہا ہے کہ رومانیانز آرمی وہاں پہ انہیں مار رہی ہے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیسی کر رہی ہے تو پلیز اب کہاں گئے ہم تو موویز میں دیکھتے تھے نا یوگی جی مہدی جی جو بھی ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی اب آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ریشن بھی انڈینز کے ساتھ کتے والی کر رہے ہیں لیکن کسی ایک بھی پاکستانی سٹوڈنٹ کے ساتھ کسی ریشن فوجی نے بدسلوکی نہیں کی اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ آئے تو یہ آپ کے سامنے ایک خبر ہے الجزیرہ کی خبر ہے پیوٹن موڈی ڈسکس پلائٹ آف انڈین سٹوڈنٹس ٹیپڈ انڈ یکرائن یہ دو گھنٹے پہلے ابھی اپلوڈ ہوئی ہے تو موڈی کو کیا ضرور تھا پیوٹن کو فون کرنے کی کہ یکرائن سے واپس آنے والی یہ لڑکی بتا رہی ہے کہ ریشن سولڈرز جو ہیں وہاں پہ انڈین لڑکیوں کو اغواہ کر رہے ہیں لیکن اتنی بشرمی اور اتنی ڈٹائی سے انڈین میڈیا یہ پرپاگنڈا کر رہا ہے کہ جی انڈین جھنڈے کی بڑی عزت ہے وہاں پہ اور پاکستانی اور ٹرکش سٹوڈنٹ بھی انڈین جھنڈے یوز کر کے وہاں سے نکل رہے تھے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی